السلام علیکم اسے مرزا ساتھ بیگ اگر آپ کو انگلیش مورجنسی سرٹیفیکٹ اپنا ایک وائر کرنا ہے اگر آپ سٹیڈی ایڈراد کے لیے ایسپائر کر رہا ہے تو آپ کو سب اور سب ایک اپلیکیشن لکھنی ہے جس کے اندر آپ اپنے چیئرمن کو ایڈرس کریں گے یا آپ جس حرار کو بھی ایڈرس کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ بتائیں گے کہ آپ انگلیش مورجنسی لیٹر کیا کی ریکوائرمنٹ ہو چون آپ کو انگلیش مورجنسی لیٹر چاہیے سمپلی وہ آپ کو لیٹر لے کر اپنے چیئرمن کے پاس جانا ہے اور وہ چیئرمن آپ کو پڑھیں گے آپ سے ڈیالوگ کریں گے اس کو اپروف کریں گے جو اپروفل آپ کا ڈاکیمنٹ ہے جو آپ کی ریکویسٹ ہے وہ آپ سمپلی لے کر جائیں گے اپنے ایڈمن ڈیپارٹمنٹ میں ایڈمن ڈیپارٹمنٹ کے اندر روم نمبر ٹوئنٹی فائی و ٹوئنٹی سکس کے اندر آپ جائیں گے جیسے ہی اور وہاں پہ کسی بھی ریلیمنٹ بندے سے بات کریں گے وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس ڈاکیمنٹ کا یعنی آپ کی جو ریکویسٹ ہے اس کا کیا کرنا ہے پیمیرل ہی ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو کچھ سپورٹنگ ڈاکیمنٹ لگانے پڑتے ہیں جس کے اندر آپ کی مارکشیٹ ہوتی ہے یا ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے سیٹن ٹائم کچھ بچے جو ہے لیکھ بیفور ایگزیم اگر آپ ماسٹرز میں ہیں تو اس سے پہلے اگر وہ اپلائے کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ خوب سیٹیپیٹ لگانا پڑتا ہے یا کوئی ڈاکیمنٹ وہ بتاتے ہیں وہ آپ کو لگانا پڑتا ہے اور سیٹیپیٹ کا چلان بھی ہے وہ آپ کو سمیٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو وہ ایک سیٹن ڈیٹ دیں گے اس دن جا کے آپ کو سمپلی کلیکٹ کر لینا ہے سمپل سا پروسیس ہے تھوڑا سا حیزل ہے لیکن پروسیس ایسا جتنا مشکل نہیں ہے یہ میرا میری ریکویسٹ ہے میں نے ریکویسٹ بنا لیا اور اس کو الحمدللہ اپنے چیرمنٹ سے پروبی کروا لیا ہے تو میں آپ کو ایک ایلیویٹر پچھ دے دیتا ہوں کہ میں نے یہاں کیا چیز مینچن کی ہے اور کیا چیز میں نے کیا چیز آپ مینچن کرنی چاہیے ان آردر تو انگلیش موشیسٹی لیٹر سب سے پہلے تو آپ نے پہلے پیر گراف میں بتائیں کہ آپ پرینٹی کیا کر رہے ہیں کون سی سمسٹر میں ہے آپ آس اوٹ ہوئے ہیں اور آپ کا آگے گا کیا پلان ہے کیوں آپ کو انگلیش موشیسٹی لیٹر کی ریکوائرمنٹ ہے اور سٹن ٹائمز آپ سے یہ ساری چیزیں بھی آپ کو کنسیڈر کرنی ہے کہ آپ کو کنونس کرنا ہے یا اگر آپ اس میں مینچن کرتے ہو یہ اور زیادہ اچھی چیز ہے پلس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ انگلیش پوشنسی لیٹر جو آپ کا ہونا چاہیے اس کے اندر یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہونی چاہیے ایک تو آپ کا نام بڑا پرمیننٹ ہو دوسرے چیز یہ کہ آپ کا جو انگلیش میڈیم آف انسٹرکشن یعنی جو انگلیش ہے وہ اس کی کنفرمیشن یا اس کی ویلیڈیشن ایک سٹرانگ مینر کے اندر ہو اور ایک سٹیٹمنٹ ہو جس کے اندر یہ ویلیڈیٹ کیا جائے یا انڈیکیٹ کیا جائے کہ آپ کی اپنی پروفیشنسی بھی سٹیبل ہے اور آپ جب اسی لیے کمیونکیٹ کر سکتے ہو تو یہ بہت زیادہ جو پری ریکیوزیٹ کنڈیشن ہوتی ہیں ان میں سے ہیں یہ اب اگر ہم بات کر لیں کہ جو وہ ویلیڈیو مناریٹ سے بلانگ کرتے ہیں کسی بھی انیورسی ویلیشن سے گرانلسیاں سے بلانگ کرتے ہیں یا آپ کی پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کو اپنے انگلی Amerika für год لیٹر لیا ہے تو اپنا سمپلی لانا اور اپنے چهرمن کو اپنے چھیرمن کو اور آپ کو ل�를 سنتجھ رہّا ہے اور آپ کو جو ہے وہ گرانٹ دے دے گا مطلب easily آپ کو پروائیٹ کر دے گا کراچی نیورسٹی میں تھوڑے سی چیزیں کمپلیکس ہیں یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کراچی نیورسٹی کے اپنے سٹوڈنٹ ہیں اثر وائز تو کراچی نیورسٹی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ چیزیں ہیں لیکن ایزی پروسس ہے آپ اگر پریویٹ یورسٹیز میں بھی ہیں تو آپ جو ہے سمپلی اپنی ریکویسٹ لگائیں اپنے دین کے سامنے وہ آپ کو انشاءاللہ دن کے اندر بن کے مل جائے گا اور وہی جی سمیلرلی آپ کو جو ہے اپنی کانسلیٹ کے اندر پر پریزنٹ کرنی ہے اور جو یورسٹی یعنی اگر جو بچھیں جو اٹلی کو پریمیٹرلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور ان کا جو کورٹل ہے وہاں پہ بھی آپ سمیٹ کر سکتے ہیں اور ایزیلی یہ جو ہے ایڈمیزیبل ہے لیکن پھر بھی میں سجسٹ کروں گا کہ اس کے بعد اگر آئیلز کر لیں تو وہ زیادہ آپ لوگ کے لئے بینیفیچرل ہو جائے گا کیونکہ یہ میرا اپنا پلان بھی آئیلز کرنے کا ہے اور میں بھی اپنی آئیلز کرنے والے ہوں اور اگزیم کے بعد ہی میرا پلان ہے آئیلز وغیرہ دینے کا تو آئیلز بھی میں کر لوں گا اور یہ بھی مین وائل میں نے بنوا لیا ہے تاکہ میں دونوں تاکومنٹ کو لگا دوں فور دا سیپ آف میکنگ مائی پروفائل سٹران تو یہ ایک چھوٹی سی ریمیٹی تھی ایک چھوٹی سی ریمیٹی تھی آپ لوگ کے لئے بھرکی انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you also do not forget to subscribe my channel and like my video thank you